اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیں جی آج ہم تیار ہونے لگے ہیں شادی پہ جانے کے لیے شلیمہ برات اور ولیمہ ایک ساتھ ہیں تو جی بس میں نے سوچا چلیں جی آج آپ لوگ کے سامنے آکے تیار ہوتے ہیں یہاں سے جی بس میک اپ سٹارٹ کرنے لگی تھی اور جی سب سے پہلے میں نے اپنی سکین کو پرپ کر لیا تھا یہاں پہ میں نے ٹونر بھی لگا لیا وطہ اور سیرم بھی لائٹ سا لگا لیا تھا کون سا لگایا تھا انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنی ضرور بتاؤں گی پھر جی میں نے آئیز پہ کنسیلر لگایا سارا آئیز کو پرپ کر لیا تھا اس کے بعد جی بالی یہاں پہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے دو بال ہیں اور جی اس کے بعد جی بہت لائٹ سا منیمل سا میک اپ ہوگا یہاں پہ یہاں پہ میں نے کنسیلر لگایا ہے کنسیلر لگانے کے بعد میں بتا رہی تھی کہ آف وائٹ اور گولڈن میررر ڈریس ہے اور جی یہاں پہ اب آئی شیڈو لگا رہی ہوں میں ہاں جی تو یہاں پہ میں آئی شیڈو لگانے لگی تھی آئی شیڈو جی پیچ کلر کا ہوگا بہت لائٹ سا میک اپ کرنا ہے ہیوی لک نہیں کرنی ہے آئی لائشیز میں نہیں لگاتی بلکل بھی لائنر بھی بلکل لائٹ سا ہوگا بلکل بریق ساتھین سا لائنر ہوگا اس کے بعد جی یہاں پہ اب آئی شیڈو لگا رہی ہوں پیچ کلر کا آئی شیڈو تھا یہاں پہ ہائی لیٹر لگا رہی ہوں ہائی لیٹر لگانے کے بعد میں نے بیس لگائی بیس کے بعد میں نے موسٹرائزر لگا کے تو اسے بلینڈ کر لیا اچھا سا موسٹرائزر لگانا مت بھولیے گا سکن بہت سوفٹ اور سمودھ ہو جاتی ہے یہاں اکنی سکارز تھے یہ ان کو چھپانا خیر اگر نظر بھی آتے ہیں تو اتنا بھی خاص مسئلہ نہیں میں نے ان کو کور کر لیا تھا اور کور کرنے کے بعد یہاں بھی آفکان کی باتت ہے لوگران لگی ہیں اتنا تیار سے آرہو کے اینا نا اینا نا انسا لوگران نے کیا کر کے اتنا تیار سے آرہو کے یہ میں تیار لگ رہی ہوں آپ کو یہ کھونے تو لگی ہیں کھونے بہنے ہیں نا بھی یا لکھینے کیا لگی ہیں شاہدی پہ جا رہے ہیں اور کیا کرنے لگی ہیں ہم شاہدی تو جا رہے ہیں نا کدھر شاہدی پہر میچے کوئی تو بتائیں سوےل و امو کے بیٹی کی آپ چھوٹے تھی نا آپ کو طب کا پتا ہے تو ہم کیوں جا رہی ہیں کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں شاہدی پہ کیوں جاتے ہیں جی پتائیں سرائی سے چلو جاؤں مجھے تیار رہنے تو کمنٹ کر کے پتا دینا دوستو ضرور کیونکہ انکہ سمجھے نہیں آتے دوسروں کے شاہدی ہے ہم کیوں جا رہے ہیں یا بسٹ کر دیں کہ بس جی یہاں پہ میں لنز لگانے لگی تھی اور ہمیشہ کی طرح میں لنز بھول جاتی ہے ان پہ مجھے آتے شکر ہے یہاں میں نے مسکارا نہیں لگایا خیر میں نے لنز لگائی ایک میں تو رام سے لگے لیکن دوسری میں مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے دوسری آنک میں پانی آنا شروع ہوگا تھا لیکن شکر ہے وہی کہ میں نے مسکارا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا یہاں پہ جی میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب پانی نکلنا بند ہو آنکھوں سے اور اس کے بعد جی جب ٹھیک ہوا تھوڑا سا اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ جی اوکی ہو گیا سین اور جی پھر اس کے بعد جی میں نے لائنر لگایا لائنر لگانے کے بعد لائنر بھی ہر بار ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں ہکان کو ڈانٹ رہی تھی کچھ کر رہا تھا اس کو پس آنکھیں دکھانے ہی بہت ہوتا ہے خیر جی میں نے لائنر لگایا ہوتا ہے لائنر لگانے کے بعد بلشن لگایا لائنر لائنر کھنا ہے لائٹس ہے اور آئی بروز پر کوئی پینسل بغیرہ نہیں لگا نہیں ہمارے پاس پولی ہوتا ہے ہم نے بس ایک دفعہ کرنا ہو جو دس چو بھی پاودر بغیرہ لگا ہوتا ہے فیز پاودر بس جو بھی اس سے کلین ہو جاتی ہے ہاں جی تو گر آپ لوگ کے پاس کوئی پولی نہیں ہیں تو اگر کوئی مسکارا ایکسٹرا پڑھا ہے خالی تو آپ سوک گیا تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے پینسل لگائی آئی پینسل لگائی وائٹ تھی میرے پاس نیوٹ ختم ہو گئی بھی تھی اور اس کے بعد جی میں اس کا بلوشن لگایا بلوشن کے بعد ہائی لائٹر میں بعد میں لگاؤں گی پہلے میں کپٹی جنچ کر کے ہوں گا یہ جی میں آگئی اس کے بعد جی میں نے لپسٹک لگائی لپسٹک لگانے کے بعد جی میں نے ہائی لائٹر لگایا ہائی لائٹر لگانے کے بعد بالوں کا کچھ بھی نہیں کرتا بس انہیں سٹریٹ کرنا تھا اور تیار تھی میں یہاں پہ خیر یہاں پہ جی میں جولری بکارہ دیکھ رہا تھا ہاکان بھی تیار ہونے چلا گیا باتا اسما بھی سب تیار ہو رہے تھے اور یہاں پہ جی میں جولری دیکھتی ایرنگ ایک میں نے پہن کے لئے دیکھ لیا تھا دوسرا میں نے دیکھا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا خیر پھر میں نے یہی والا دیکھ لیا اس کے بعد جی ہاتھوں میں جو چیزیں پہننی تھی وہ پہنی رنگز وغیرہ ہمیں ملتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میں لوگ اچھی لگی ہوگی باقی مارس سے باہت چلے 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 یہ یار یہ پہل نہیں ہے یا چاہ دھوڑا بس جی ہم لوگ نیکل کے لاسٹ ویڈیو میں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بیڈیو کہے اس میں آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بال تو سٹریٹ ہوئے انئیوئے تو زیادہ ہیٹنگ سٹور ہیٹنگ کوشتے ہیں میں احتمال نہیں ہی کرتی ہوں کیونکہ میرے بالوں کا ذرا مسکتے ہیں تو احتیاط دیکھتے ہوتی ہے تو خیر ہم لوگ جی ہاں پہ پہنچ گئے تھے کان جیسے کہ بہت مشکوک بن جاتا ہے جیسے اس کی ویڈیو بنانے لگو تو بہت ریزرف سا ہو جاتا ہے خیر ہول بھی کافی خوبصورت تھا اچھا تھا وہ کافی ہاں پہنچ چکے تھے مامی مامو سب آ چکے تھے اس کی وجہ مغندر گئے خالہ وغیرہ بھی آنے والے تھے بات ہو چکی تھی ہماری جی تو بس ہم لوگ سب سے ملے اور اس کے بات جی ہاں ویٹ کرے تھے پرائیڈ اور گروم کی انٹرست کا اور یہاں پہ انٹرست ہونے لگے ان کی کیوٹیس بز ہی ہاں پہ ان لوگوں کی جانٹرست ہو رہی تھی ماش اللہ دونوں کو بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ماش اللہ اس کے بات جی ہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں بیک سے بھی آپ لوگ ماش اللہ بہت پیارے لگ رہے تھے اس کے بات جی خالہ مرہبا ہمارا کیا ہمارا افرامینی دیکھنے כمل اس کو بوش پتا ہے مجھے آپ تو بلکل نہیں آئیں یہ مشکوک انسان سارا کھائے گا ہاں جی تو کھانا بہت مزے گا تھا بہت اچھا دن کی گیٹرنگ بھی بہت اچھی تھی سب کھانا کھا رہے تھے میں کوئی کھانے کتنی شکی نہیں بس میں تھوڑا سا کھایا اس کے بعد جی ہگان بھی کھا رہا ہے یہ جی شرمیلا ہمارا بھائی ہے ایک اور یہاں جی برائٹ کو دکھانا آلا ہو نہیں ہے پھر خالہ اور ماما وغیرہ نے ساتھ بیٹھ کے پکچرز لی وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی ہنج تو ہول کی لائٹس بند ہونے سے پہلے جی ہم نے پکچرز اگرے لے لی اور پکچرز کے بعد جی رکستی ہو گئی رکستی کے بعد ہم لوگ گھر کے لیے نکل گئی یہی سے جی ویلوک کا اینڈ ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویلوک ضرور اچھا لگا اگر میری یہ لوگ بھی اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویلوک کا بھی بتائیں کہ کیسی لگی ہے آپ کیسی لگی ہے ہاں جی میرا ویلوک آپ لوگ کو کیسا لگ ہے اور یوں ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور جی دعاوں میں یاد رکھی گا یہ ہے جی میری فل لوگ اور باب بائی اب جی ہمیں گھر آگئے ہیں گھر آنے کے بعد سب سے میں انکام جھوتا ہمیں کبھی رموک نہ ہوتا ہے نیکسٹ ویلوک میں ملیں گے اللہ حافظ